یہ ہے جی اندر کا منظر مجھے امید تو نہیں تھی کہ ویڈیو یہ پکچس بنانے دیں گے لیکن کافی سارے لوگ بنا رہے ہیں تو میں نے بھی عمد کر لی یہ ہے حسن کی آدھی دیوی سامیراتی نمونے ہیں پائیدان یہ جو فٹ رکھتے تھے پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے تھے کیسے پاؤں رکھ کے بیٹھتے تھے پتھر کی دات اور مرتیاں بغیرے ہیں چلیں یہ کیتھیز ہے یہ دیکھو یہ بہت قدیم پتھر ہے جو کہ زمین میں سے ملا تھا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی زبان میں کچھ لکھا ہوگا ہے جس کو انہوں نے ڈی کوڈ تو کیا یہ دواتے ہیں اس میں اینک ڈال کے تو لکھتے ہوتے تھے پوجہ کا سمان یہ دیکھو یہ کھلونے ہیں یہ ایسے دیکھو پانی مٹی کا طلاب یہ برتن اس ٹیم یود ہوتے تھے جو دنیا کی سب سے پرانی اور سبلائز ادھر آئے ہیں ہریان وہ دیکھیں ان میں وہ شراب پیتے تھے یہ شراب پینے والے برتن ہیں نظر آئے ہیں جام یہ گوبلٹ گلاس جو شیشے کا ہوتا ہے ہمارے گر میں بھی ہیں ہوتیلز میں یود ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اس طرف بھی چلتے ہیں یہ رنگ برنگ برتن ہیں جو اس زمانے میں یود ہوتے تھے یہ سپونز پھیک لیں دیفرنٹ ٹائپ کی کٹچیاں یہ دیکھو وہ جو برتن میں سے کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں یہ وہ ہے جی فالنگ چیئر ہے یہ فالنگ چیئر اس وقت کی یہ ایسے بیچ میں یوں بیٹھتے تھے اس میں یہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ہاتھی کے دانتوں کی یہ دیکھو ہاتھی کا جبڑا ہے یہ ہاتھی دانت ہڈی اور سیپ کا سامان یہ دیکھو یہ ان کے گوگو گوڑے ہیں جس کو ہم کہتے دے ٹھیک ہے گوگو سیٹ یہاں مٹی کے کھلونے سمجھ دو سمانے آرائش ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں جیسی ہم نے اپنی شلف وغیرہ کے اوپر رکھتے ہیں جو گھروں میں لوگ رکھتے ہیں شلف پہ یہ نیڈلز ہیں یہ نیڈلز کے ساتھ کو کام کرتے تھے مجھے چیزیں وہ بناتے تھے ہاتھی کے دانت سے کیونکہ بڑی مضبوط ہوتا تھا یہ دیکھو پانی والا یہ گھڑا ہے دیکھا یہ انہیں بند کیا ہوا کالی پالش والے بند تھا یہ ضروف ہیں یہ جو خدا ہی کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس میں یہ چیزیں ملتی رہی ہیں اس طرف جو ہے ہیڈنگز لازمی پڑھا کریں کہ یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میرین چیز وہ ہوتی ہے اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو کوزے کوزا کہتے ہیں لوٹے کو یا پانی پینے والا برتن بھی ہوتا ہے یہ واش روم میں یوز ہوتے تھے یہ واش روم میں یوز ہوتے تھے لوٹے کی جگہ یہ وہ چیزیں جاگزیں اس طرف تو برتن ہیں اس طرف چلتے ہیں اس طرف برتنوں بغیرہ یہ دکھائے نہیں بہت بڑے بڑے ہیں یہ چیز ہیں یہ وہ مسالہ پیسنے والے یہاں سے آٹا بنانے والی چکی ہے یہ چیز ہے یہ بھی باول ہے یہ پانی کو تھنڈا رکھنے کا سسٹم ہے یہ بہت ہی پرانی سیولائزڈ کون تھی جو سب سے پہلے یہاں پہ پوری دنیا کی جو سب سے پہلے یہ نیورسٹری تھی جہاں پہ یہ علاج مالجہ اور یہ سارا کچھ سکھایا جاتا تھا تو وہ یہ بودھسٹ تھے وہ یہ بودھسٹ تھے بودھسٹ لوگ تھے یہ سنار کے ادار جنہوں نے یہاں پہ یونیورسٹری قائم کی تھی اور لوگوں کو وہ ٹیکسلا میں یہ سکھوں کے سانچے ہیں یہ سکھیں تیار ہوتے تھے یہ سکھیں پڑی دیتے تھے یہ سکھیں پڑی دیتے تھے یہ سکھیں پڑی دیتے تھے خاص کر میڈیکل سے ریکٹ ٹھیک ہے یہ تھوڑیاں بغیرہ ہیں سنار کی ہتھوڑیاں اور چھوٹیاں اور احرام چھوڑیاں چھوڑیاں سپائی کے اتھیار دو دھاری تلوارے علات جراحی یہ دیکھیں جس سے یہ میڈیکل کا کام کرتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے جو سرجری کرتے ہیں کمہار کے ادار یہ دیکھیں کمتی پتر سنگ سلمانی کا ٹپڑا یہ دیکھیں انتہائی درجہ حرارت پر پکایا ہوا سنگ سلمانی کا ٹپڑا یہ ساری کمتی دھارتے ہیں جو ان لوگوں نے کی تھی تالو کی چابیاں یہ دیکھیں یہ لاکس کی چابیاں پہلے اس طرح کی ہوتی تھیں دروازے کی کنڈیاں وہ جو بودھسٹ ہوتے جو ابھی بھی ہیں وہ نا ادر میامار میں ہیں چائنا میں ہیں انڈیا میں ہیں نیبال میں ہیں تو انتہائی اکل مند اور جدید علوم کے ماہر ہوتے تھے پوسٹ آئیں عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا اس ٹھین لائف گزارنے کا اور یہ لوگ بہت ہی آگے تھے آج بھی یہ جو ہمارا ٹیکسلا ہے جہاں پہ اتنی قتیم چیزیں ہیں کہ آج بھی جب کوئی لوگ اپنے ادھر گھر کے ادھر کھدائی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو نیچے سے کچھ نہ کچھ نکلتا ضرور ہے کیونکہ بہت ہی پرانی عبادی یہاں پہ ہزاروں سال پرانی ہے یہ عبادی جن کے یہ نواد رات ہیں یہ یہ دوسری صدی اسوی کی بات ہے یہ سیکنڈ یہ مہاتمہ بدھ اس کا ملمہ کاری والا مجسمہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی نو منٹ کی ہو چکی ہے آلیڈی ایک اس کا پہلا پارٹ بھی آ چکا ہے چلتے ہیں دوسری طرف سورج دیوتا کا مجسمہ یہ سورج دیوتا اس طرف بہت بڑے بڑے بہت ہے چلو چلے 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 ایسی جگہ کا دکھاتے ہیں کیمتی پتھر ہیں یہ سارے دیکھو بٹنز بغیرہ ہیں بلیڈز اینڈ پینڈڈ آف کورنیلز یہ دیکھیں یہ پہاڑیوں سے اس کا ویو دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مجھے مجھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تکسلا کامینا اور مرآم مرآب یا تکسلا کامینا تکسلا کی مختصر تاریخ ہے آپ خود ہی بڑھ لیں یہ دیکھیں یہ چیز ہے یہ سات سٹپ یہ نیچے والے سات سٹپ یہ نیچے والے بیسمنٹ سے دیکھیں یہ سات سٹپ کا مطلب ہے وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ سات زمینیں ہیں اور یہ بیچ میں اور یہ اوپر دیکھیں یہ جو اوپر سات ہے سیون یہ سات اسمان انہیں بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ اتنے سات زمینیں اور سات اسمان جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھر لوگ اتنے ایڈوانس ہیں کہ ان لوگوں نے یہ چیز اس وقت بھی لوگوں کو پڑھائی ہوئی یہ دیکھیں شہدادی کی آپ کو کملہ دکھاتے ہیں مجھے ڈار ڈال ہے یہ وہ چڑے لما شہدادی تھی یہ دیکھیں چاندی کے برتن ہے جو وہ یوز کرتی تھی یہ سارے چاندی کے برتن ہیں جو جس کو انگلیش میں آپ کہتے ہیں سلور ٹھیک ہے یہ اس کے زیبرات چاندی کے زیبرات اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیاً ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھلی۔ چھلے جو یہ سرے صحیق ہیں آئیں وہ پہاڑی کی قرد دفعہ دیکھیں قریب سے یہ وہ سارے علاقے ہیں جو ریڈ کلر کا آپ دیکھیں ٹیگ لگا ہوئے برمول اور یہ سرائے کھولا یہ وہ سارے یہ دیکھیں دھرما جی کا یہ سارے وہ جولیاں انگیری پپلا یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں سے یہ چیزیں ملی ہیں یہ دیکھیں یہ میوزیم ہے یہ سارے وہ چیزیں ہیں جہاں سے یہ نوادرات ہمیں ملے ٹھیک ہے چلو چلے چلے بیٹا چلے 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 آج ہے ایشا اس طرف سے چلتے ہیں گوزم بدھ بحالتِ مراکبہ ٹھیک ہے جی یہ جو ان کا گوزم بدھ تھا جس کو وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سکھ گورو نانک کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اپنا پشوہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس طرح یہ گوتم بودھ کو مانتے ہیں یہ اس کے گوتم بودھ ہے اس کے ساتھ میں اپنے دیوی دیویاں کے ساتھ یہ ہے وہ دیکھیں یہ وہ ساتھ زمین ہے او سات آسمان یہ اس چیز پر بلیو کرتے تھے چلے آجائیں یہ دیکھیں مورتیوں کے سر ہیں آگے چلیں مہتمہ بودھ کے سر کا مجسمہ اور یہ دیکھیں یہ ہے سر کا مجسمہ چلیں آگے چلیں ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے سیونٹین منٹ میں داخل ہو چکے ہیں ہم ربی بھی چلیں کافی ساری سائٹ رہتی ہے کافی ساری 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 سواری سوری چلے آریا نشو ہے جو چیزیں آپ بکس میں پڑھتے ہو دیکھو یہ وہی چیزیں انہی چیزوں کی ہسٹری ہے آپ کی بکس میں یہ دیکھو یہ بہاتمہ بوت ہے یہ دیفرنٹ ان کے بودھاز ہیں یہ کیا ہے بودھاز ہیڈ ڈیفرنٹ جو بودھسٹس ہیں ڈیفرنٹ جو بودھسٹس ہیں ڈیفرنٹ جو بودھسٹس ہیں ڈیفرنٹ جو بودھسٹس ہیں چلے ڈیفرنٹ جو بودھسٹس ہیں یہ ان کے ادار ڈیفرنٹ جو بودھسٹس ہیں سارے بھی وہی ہیں سارے ہیں ڈیفرنٹ جو بودھسٹس ہیں موسیقی بہت ہی زبردست ایک سہر انگیز ہسٹری ہے جس کو دیکھ کے اور اس کی ہسٹری یہاں کے منتظمین سناتے ہیں وہ دیکھ کے سن کے بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلی اور دوسری صدی اسوی میں دیکھیں ابھی دو ہزار اکیس چل رہا ہے جب پہلی صدی اسوی تھی ٹھیک ہے تو اس وقت بھی لوگ اتنے زیادہ موڈرن اور اتنے نالج کے مالک تھے یہ دیکھیں یہ چھت ہے فلور ہے چھت اور یہ نیچ فلور اس کو سپیشلی روف اور چھت کو روف اور فلور کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ ٹھنڈا رہے یہ فائر الارم سسٹم ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ فلور یہ ٹائلیں ہیں جو زمین پہ لگتی ہیں جو آج کل بھی بنتی ہیں دیکھیں آپ نے فرشی ایٹھیں چلیں آئیں پھر بیٹھیں آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا کیسا لگا پھر آئی ٹیکس لے آکے مزیم مزا آیا ابھی آپ کی دیٹیلڈ پکچریں اور تصویریں بھی مناتے ہیں ابھی دیکھوں کہ بائیس منٹ کی ہو چکی ہے ویڈیو بہت لمبی ویڈیو ہو چکی ہے لیکن زیاری بات ہے جتنا زیادہ منوادرات ہوں گے اتنی زیادہ ویڈیو ہوگی آج آپ یقیناً آپ کے جو چیزیں آپ نے بکس میں پڑھی ہیں تو آپ نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو ان کے سٹری پڑھی ہے دیکھی ہے تو آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم آج اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یقیناً لوگوں کو ویڈیو ہماری آج جو ہم نے کوشش کی ہے پسند آئی ہوگی تو اللہ حافظ کرتے ہیں سب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ ہماری آج کی کوشش کو سرائیے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا کمیٹس کی دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اور دوستو اور عزیز و قارب کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے لئے ریکویسٹ کیجئے گا آپ کا بہت مہت شکریہ اسی کے ذات اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ آپ کا بہت مہت شایر صدیم آپ کبہICK